نمسکر ریئر کلیکشن کے اس ویڈیو میں آپ سبی کا سوابت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ایک پیسے کے چھوٹے سکھے کے بارے میں آپ نے یوٹیوب پر کئی ساری ایسی ویڈیو دیکھی ہوں گے جس میں اس سکھوں کے قیمت ایک کروڑ بتائی جاتی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں اس سکھے کے بارے میں پوری جانکاری کی کون سے سکھے سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ سکھے الگ الگ ٹائم کے الگ الگ میٹ سے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے جاری ہوئے تھے تو سارا جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر لاش تک جروع دیکھا ساتھ ہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سا سکھے آپ کو سب سے زیادہ قیمت دلا سکتا ہے اور اس سکھے کی اصلی قیمت کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نوٹوں اور سکھوں سے جوڑی صحیح جانکاری کے لیے ریئر کلیکشن چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیجے تاکہ آپ ہمارا کوئی بھی ویڈیو میچ نہ کر پائیں سبسکرائبشن بلکلی فری ہے اس کا آپ کو ایک بھی پیسہ نہیں لگتا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جاگی اور آپ ہمارے ویڈیو کو آسانی سے دیکھوائیں گے تو چلیے شروع کر دیں اگر بات کریں ہم نیک پیسے کے سکھے کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے سکھے پر کیا ہے یہاں پہ آپ کو روپے کا سوہا بھاگ لکھا مل جاتا ہے ساتھ ہی یہاں پہ نیا پیسہ لکھا گیا اگر اس میں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ منٹنگ ایر دی گئی ہے ساتھ ہی یہاں پہ اس کے نیچے آپ کو منٹ مارک مل جاگا اگر ہم اس سکھے کی ویک سائیڈ کو دیکھتے تو یہاں پہ ہمیں ملتی ایک اسو گستم کی آخری کی ساتھ ہی سائیڈ اندی میں بھارت اور انگلیس میں انڈیا لکھا گیا ہے اس سکھے کو سب سے پہلی بار انیس سو سنتاون سے انیس سو ایک سٹھ کے بیٹ جاری کیا گیا تھا جس میں اسے برانج میٹل میں جاری کیا گیا تھا اور اس سکھے کی اگر وزن کی بات کریں تو اس سکھے کا وزن ڈے گرام ہے اس سکھے کو دوسری بار جاری کیا گیا تھا انیس سو باسٹھ کے سٹھ میں جس میں اسے نیکل براس کی میٹریل سے جاری کیا گیا تھا اور یہ جاری کیا گیا تھے تین الگ الگ منٹ سے جیسے کولکاتا ممبئی اور ہیدر آباد کے منٹ سے اس سکھے جاری ہوئے تھے اور اس سکھے کو آخری بار انیس سو چونسٹھ میں جاری کیا گیا تھا جس وقت اسے ہیدر آباد کی منٹ سے جاری کیا گیا تھا جس میں دونوں ہی میٹل کے وائن تھے نیکل براس اور برانج کے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سکھے کی کتنی قیمت آپ کو مل سکتے ہیں یوٹیوب پر کئی ساری ایسی ویڈیو ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سکھے کی قیمت کروڑوں میں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری ویڈیوز فیک ہے اور اس سکھے کی قیمت کروڑوں میں نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بھی سکھا ہے تو وہ آپ کو دلا سکتا ہے ایک سو سے پانچ سو روپے کے بیچ میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی collective چیزیں جو rare items ہوتے ہیں اس کا کوئی value fix نہیں ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ اسے کہاں پہ sell کریں کس کو sell کریں اس سب پہ چیزیں depend کرتی ہیں اسی لئے آپ چوہے کسی بھی چیز کو آپ یہ سمجھ کے نہ چلے کیس کا یہ fix value ہمیشہ اس کی value vary کرتا ہے کچھ ایک estimate ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ساتھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرانا نوٹ یا سکھا ہے تو اسے نیچے کمنٹ میں جرور لکھیں تاکہ میں آپ کو آگے اس سکھے کے نوٹوں کی بارے میں جانکاری دے سکوں اور نوٹ اور سکھے سے جوڑی صحیح جانکاری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا good bye